سروسز اسپتال میں نوجوان سنیل کی تشدد سے حلاقت کا معاملہ سیشن کورٹ نے چاروں ملزمان کی درخواست زمانت میں ایک ہفتے کی توسی کرتے ہوئے آئندہ سمات پر پولیس کو تفتیش مکمل کر کے جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنی نمائندی ارشد علی سے جی ارشد سمات کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا سیشن کورٹ میں موجود ہوں سیشن کورٹ میں سروسز ہاسپٹل میں نوجوان کو تشدد کر کے حلاق کرنے کے الزام میں چار ملزمان کی عبوری درخواست زمانت پر کیس کی سمات ہوئی ہے ایڈیشنل تیشنجا جی یاسر عباس کی عدالت کے روبرو ڈکٹر سیمان اور سائرہ جمیل وغیرہ کی درخواستوں پر کیس کی سمات ہوئی عدالت کے روبرو جو ہے وہ تھانہ شادبان پولیس نے ملزمان کا نامکمل جو ہے وہ ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا جس کے اوپر عدالت نے آئندہ سمات پر پولس کو بروقت ملزمان کی تفتیش مکمل کر کے ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ آئندہ سمات پر ملزمان کے وقلہ درخواست زمانت پر فریقین کے وقلہ بحث کریں عدالت کے روبرو ملزمان کے وقلہ نے یہ موقف اکتیار کیا کہ یہ چاروں ملزمان بے قصور ہیں نوجوان کی ہلاکت جو ہے وہ تشدد سے نہیں بلکہ دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ملزمان کے وقیل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ملزمان جو ہے وہ بلکل بے گناہ ہے میڈیا کے پریشر میں آ کر پولیس نے حقائق کے برقس جو ہے وہ مقدمہ درش کیا اور ملزمان کے وقیل نے عدالت سے یہ استداع کی کہ عدالت جو ہے وہ چاروں ملزمان کی عبوری درخواست زمانت جو ہے وہ منذور کرے جس کے اوپر عدالت نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کے وقلہ کو آئندہ سمات پر بحث کرنے کے ساتھ ساتھ پولس کو یہ احکامات جاری کی ہے کہ وہ تفتیش کمل کر کے رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروئے عدالت نے کیس کی سمات مزید ایک ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے بہت شکریہ آپ کارشد